میالتا صاحب کی حکومت انشاءاللہ رحمان آئے گی تو گجر کو بھی تھوڑا ہتیاد ملے گا ہتیاد ملے گا تھوڑا لیکن پہلے تو کچھ نہیں تھا دس سال میں تو کچھ کیا ہے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے حالات دیکھئے یہ ہے اصلی گجر یہ ہے اصلی گجر کی نشان کس کی آئے گی سرکار لوگ کیا چاہتے ہیں لوگوں نے کس کے حق میں ووٹ دیئے ہیں لوگ آخرکار دماغی طور پر کیا سوچ رہے ہیں گجر طبقے کے ایک جوان ملیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ملیر صاحب آپ سے جانیں گے موجودہ حالات میں انتخابات ختم ہوئے الیکشن ختم ہوئے کیا گجروں کے جو دعوے ہوتے تھے گجروں کمیونٹی کے لیے گجر طبقے کے لیے آجتا کچھ کیا ہے کسی سرکار نے کچھ نہیں کیا جناب کیا کیا نہیں کچھ نہیں کیا یہاں جو مدی سرکار کے حکومت تھی کچھ نہیں کیا دیکھو تین ہزار پاور کی بیل آئی ہے آپ کو تین ہزار تین ہزار لیکن کیا کریں گے تو آئی نہیں کوئی حکومت نہیں تھی دو دس سال میں ابھی منشٹر میاں الطاف صاحب کی حکومت انشاءاللہ رحمان تو کال تو ہو جائے گی کچھ نے کچھ تو اس کا انشاءاللہ رحمان تو گجروں کا کچھ کریں گے لیکن ہم کیا کریں گے گریب لوگ کیوں آپ میاں الطاف کو اتنا چاہتے ہیں کرتے ہیں منشٹر وہ یہ کیا کیا ہے آجتا روڑ بھی وہاں کشپتری کی پبلک کو آرام دیا جو کوئی بھی پرجٹ کوئی کوئی بھی کام آتا تو منشٹر میاں الطاف صاحب تھوڑا کرتے ہیں لیکن باقی تو اگر وہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا کنگن سے کیونکہ ہمیں کوئی پچھانتا بھی نہیں ہے کوئی گورمیٹ ہے ہی نہیں ہے پاور کی پیل ہے تو تیرہ ہزار ہے کچھ نہیں ہے دیکھو ابھی ہماری بیل تو چل رہی میں اسٹرنٹو یہاں ڈوک میں تو منشٹر برنی ہے برنی ہے یہ گجر طبقے کے لئے بڑے نعرے لگتے ہیں گجر اپنا ہے گجر اپنا بھائی ہے گجر ہماری جان ہے آن ہے بان ہے شان ہے رہندر رینہ کہتے ہیں تو یہ سارا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں یہ خواب خیال ہے یہ کچھ نہیں یہ کیا کر رہے گا رہندر رینہ وہ جہاں کی بیٹ بکری جائے گی وہاں آپ کو کہاں ہوگا کچھ نہیں وہ تو کہتے تھے کہ جہاں سے گجر کی بکری لنگی وہ زمین گجر کی ہے کچھ نہیں تو کچھ فارس رائٹ ایکٹ سے فائدہ آیا کچھ نہیں کوئی فائدہ ہی نہیں کان فائدہ کوئی فائدہ ہی نہیں آپ کے بچے کتنے ہیں میرے بچے چار ہے چار بچے چار بچے تو کتنے بڑے ہیں وہ ایک دس سال کی اور ایک آٹھ سال کے دو چھوٹے ہیں آپ کتنا کما لیتے ہیں کیا کماتے ہیں چار پوائچ سو دن میں کماتے تو شام کو کھاتے ہیں آتی ہے برابری آتی ہے کان برابری آتی ہے بلکت ہی ہے ہزار بننا ہے مینے کا آپ اپنے ہاتھ دکھائیے مزدوری کر کر ان کے ہاتھ دیکھئے یہ حالات ہے کشمیر کے گجر طبقے لئے کے لئے بہت کچھ کیا ہے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے حالات دیکھئے یہ ہے اصلی گجر یہ ہے اصلی گجر کی نشانی اور آج بھی گجر ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا آج بھی گجر وہی مزدوری کرتا ہے جو پہلے کرتا تھا آج بھی گجر اس سے زیادہ پریشانی اٹھاتا ہے جو پہلے اٹھاتا تھا آپ یہ بات مانتے ہیں دکھ ہوتا ہے آپ کو کہ آج اس وقت کی دنیا میں گجروں پہ کوئی انصاف نہیں کرتا بجلی بل ہے وہاں سے گیس مہنگا ہے وہاں سے چیزیں مہنگی ہیں وہاں سے ہر ایک چیز مہنگی ہیں کوئی پوچھت بھی نہیں رہا ہے گجر کو جی کیا حساب ہے کیا کتاب کچھ نہیں بولتے ہیں حکومت ہے یہ کچھ نہیں حکومت ابھی تو کال چاہ تاریخ کو پتہ لگ جائے گے جی منشٹر میالتا صاحب کی حکومت انشاءاللہ رحمان آئے گی تو پھر تھوڑا گجر کو بھی تھوڑا ہتیاد ملے گا ہتیاد ملے گا تھوڑا لیکن پہلے تو کچھ نہیں دس سال میں تو کچھ نہیں اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کیونکہ آپ آزما کے دیکھ لیا پی ڈی پی کو بھی ووٹ دے کر دیکھ لیا باقی پارٹیوں کو بھی سپورٹ کر کے دیکھ لیا اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے جو اچھی حکومت ہے تو رحمدل کوئی منشٹرہ ہے جو جس پہ گجر کو بھی تھوڑا سکون ملے پی ڈی پی کو کیوں نہیں پسند کرتے آپ کیا کیا دو دس سال میں میں نے ووٹ ڈالا ہم میں یہاں پورا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا جو پاور کی بیل ہے تو وہی ہے تو راشن ہے تو وہی ہے وہ جو پہلی تاریخ تھی وہ اسی پہ چل رہا ہے کیا ہے کوئی سلوات نہیں ہے بودی جی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس مطلب سب کا ساتھ ایک ساتھ سب کو چلائیں گے ایک ساتھ سب کو کھلائیں گے پلائیں گے سب کا اچھا سوچیں گے کچھ نہیں آجا یہ اگر گولڈن کارڈ کی بات کریں گولڈن کارڈ سے کوئی فائدہ وغیرہ ہمیں کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا بولتے تھے 10 ہزار چھوڑیں گے 20 ہزار چھوڑیں گے کچھ نہیں کچھ نہیں کسی کا نہیں ہوا ایسے جو میں نے بنایا ہے ایسے رکھا ہیں اچھا راشن وہ رکھنا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس پہ استعمال تاب ہوتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے جی لیکن ملتا ہے نہیں بولتے ہیں کہ رینو نہیں کیا ہے بار بار کون اس کو کریں گے رینو کیا وہ لبی دندر ہے دفتروں کے چکر کٹنے ہیں؟ بلکل جی پورا گیس مہنگا ہو گیا ہے تو گھر میں چولا وغیرہ آج بھی جلتا ہے؟ جلاتے ہیں؟ آج بھی وہ چست خراب ہوتی ہے، چھاتی خراب ہوتی ہے؟ بلکل یہاں بھی چولا جلاتے ہیں وہاں جو سیال میں آتے ہیں وہاں بھی چولا جلاتے ہیں تنگ ہو گئے ہیں؟ بہت زیادہ بلکل اس دوب میں مزدوری کرنا بھی آپ بوجھ لگتا ہے؟ بوجھ؟ کیا کریں گے ابھی؟ بلکل بڑی بات آپ نے کہی ہے تو فیلحال ہم نے ایک سپیشل رپورٹ گراؤنڈ زیرو سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہمارے ساتھ جاوید صاحب تھے بڑی بیباگی سے بولیں دکھتری دٹائپ رائیٹر جاوید خان کے ساتھ جاوید خان کے ساتھ